اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو جی ٹیک ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم گرافک ڈیزائن کا قویز نمبر دو سالف کرنے والے ہیں قویز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے فری لانسنگ کی ایکسسائز تو ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اسی طرح باقی ایکسسائزز کا سولوشن دیجیٹر لیٹریسی آٹو کیڈ یہ سب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور ان کا جو سولوشن ہے وہ آپ سولوشن فائل وہ میری ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی جانا ہے جی ٹیک ٹی وی ڈاٹ کام پہ اور وہاں سے جا کے آپ نے جی ٹیک ٹی وی پہ جا کے آپ نے یہ لنک جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو سالف ایکسسائزز مل جائیں گی سالف کوئیز بھی مل جائیں گے تو یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ یوٹیوب سے آپ نے اوپن کیا یہ میری ویب سیٹ کا لنک ہے ادھر ساری آپ کو ایکسسائزز فائل مل جائیں گی یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ایک قوز کے لیے شارٹ کٹ کیز بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے شارٹ کٹ کیز میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ سکرول ڈاؤن کر کے دیکھنا ہے کہ گرافک گرین کی شارٹ کٹ کیز یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں جی تو کوئی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم یہاں سے اپنا لاؤنلوڈ کر لیں گے اور پھر گرافک ڈیزائن میں جا کے ٹاسک میں چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم کوئیزز میں چلے جائیں گے اور پھر یہاں سے کوئیز اٹیمٹ کر لیں گے جی ٹیک کوئیز پہ کلک کیا یہ انسٹرکشنز ہے آپ کیرفولی ریٹ کر لی جگہ سٹارٹ کوئیز جی پہلا قوشن ہے what is the shortcut key of pathfinder shift plus control plus f9 shift plus control plus f6 control plus shift plus f2 اور control plus shift plus f8 جی دوستو pathfinder کی shortcut key کیا ہے جی تو اس کا answer first shift plus control plus f9 اس کا right answer ہے اس کو ہم save کرتے ہیں اگلے question کی طرف move کرتے ہیں جی ان Adobe Photoshop shortcut key to group layers is control plus o control plus b control plus g اور control plus shift plus g so کسی بھی layers کو آپ اس میں group کرنے کے لیے ہم control plus g use کرتے ہیں اور اگر اسی layers کو آپ نے ungroup کرنا ہے اس question میں اگر ungroup لکھا ہے تو آپ یہ last option control plus shift plus g یعنی shift اس میں add کر دیں گے تو وہ ungroup ہو جائے گی جی اگلے question کی طرف move کرتے ہیں in Adobe Photoshop smart layer اور smart object preserves the quality of any content in layer and gives liberty to dash the layer in a non destructive way edit prepare select اور unselect جی یہاں پہ ہم اس کو edit کر لیں گے اور next question کی طرف move کرتے ہیں in Adobe Illustrator selection tool serves multiple functions such as selection rotation dash and rescaling of any object in activity turning movement اور cropping so Adobe Illustrator میں selection tools کیا کیا کر سکتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے وہ selection بھی کر لیتا ہے وہ rotation بھی کر لیتا ہے اور وہ rescaling بھی کر لیتا ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے تو ہم یہاں پہ movement لکھ لیں گے اور next question کی طرف move کرتے ہیں merge tool also act same as dash tool unite brush intersect اور divide merge tool کس کے ساتھ جو ہے وہ سیم جو اس کی properties ہیں وہ ہیں merge tool جو ہے وہ merge کرتا ہے یعنی وہ unite کر لیتا ہے اس کو ہم select کر لیں گے جی اگلا question in Adobe Photoshop we deal with dash of brush while changing is opacity okay spacing transparency size اور flow so Adobe Photoshop میں ہم کیا کرتے ہیں we deal with dash of brush while changing is opacity we deal with transparency 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 ہم change کریں گے تو اس کی opacity جو ہے وہ change ہو جائے گی next question ہے جی ہمارے پاس the boundary line of every shape in illustrator is known as dash border stroke fill اور outline جی boundary line تو boundary line ہماری جو ہے وہ اس کو ہم stroke کہتے ہیں جی تو ہم اس کو stroke کہتے ہیں fill جو ہے وہ اس کے inside کا portion ہے اور stroke اس کے outside ہے جی اگلا question ہمارے پاس in Adobe Photoshop shortcut key of quick selection tool is جی TWQNS اچھا اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو website پہ shortcut keys دکھائی تھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دوں quick selection tool جی W یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں W 4 number پہ لکھا ہو ہے تو یہاں سے آپ select کر لیں اگلے question کی طرف move کریں in Adobe illustrator radial gradient spreads like a line circle square or rectangular so radial is related to circle ہم اس کو select کر لیں next question جی in Adobe illustrator tracking means adjusting the spacing between all of the dash in a line of text جی tracking کا کیا مطلب ہوتا ہے words کی spacing adjust کرتی ہے یا symbol یا characters یا bullet جی تو دو امید ویڈیو اگر اگر آپ ویڈیو اچھی لگ اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو 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 ملتی رہے ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا